اسلام علیکم سچ ایکسپریس کیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرمینہ زر چلتے ہیں تفصیلی فبروں کی جانے وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ وہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر عالمی سطح پر تیل سستا ہوا تو پاکستان میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے سان آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہو مفتا اسماعیل نے کہا کہ ہم نے بجٹ پر کوئی ٹیکس نہیں بڑھایا ہم نے قریب افراد پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا شوگر ملز پر ٹیکس بڑھایا ہے ہم ایروپ پر ٹیکس لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ایم اکس سے معایدہ بے شک ہوئی ہے جبکہ چین سے بھی پیر تک پیسے آ جائیں گے زرمینہ زرمینہ کہنا تھا کہ عمران حکومت پاکستان کو دیوالیاں انہیں کی ریج پر چھوڑ کر گئی ہمیں دو سو ارب کا خسارہ ملا ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کا قیمت بڑا کھاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچایا عمران خان بتائیں کہ وہ پاکستان کو اسی لنگ کا ایک کیوں بنانے جا رہے ہیں ہم ساری ساری رات بیٹھ کر آئی ایم اکس سے بات کرتے ہیں اسی وجہ سے پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچایا انہوں نے مزید کہا کہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانا لازمی ہے یہ پیسلے وزیراعظم کے لئے بہت مشکل تھے ہم ایک ایک چیز کی قیمت کے ذمہ دار ہیں چاہے ہماری غلطی ہو یا نہ ہو ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کو ڈیوالٹ سے بچائیں آج اللہ کی میرے بہانی سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو دیوالیاں ہونے سے بچائیں مفتر اسماعیل نے مزید کہا کہ مارکٹ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے لیکن آج سٹوک مارکٹ میں بہتری آئی ہے اور ربعی قدر میں مستحق کم ہوتی جارہی ہے وزیراعظم کہنا تھا کہ عمران خان نے آئی ایم اکس سے معاہدہ توڑا یک طرفہ دور پر تیل قیمت کم کی اب عالمی مارکٹ میں دیل قیمتوں کو دیکھ رہے ہیں اور یقین دلاتا ہوں اگر جیسے ہی عالمی مارکٹ میں دیل قیمت نیچے آئی تو پاکستان میں جو کر سکتے ہی وہ کرے وہ نے کہا کہ حکومت میں آنے کے بعد یہ پہلے پندرہ دن ہے جن میں پیٹرول اور ڈیزر پر کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس سے پہلے پیٹرولی مصنوعات کو نقصان میں بیٹھ رہے ہیں یہ کی اب تک کی نیوز مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اس کا چیکس ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ